سٹوڈنٹ فائنلی سرکار نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے جی ہاں اس سال اگر دوزار چوبیس کی اے بات کرو تو پانچ فروری کو لوگ سبا میں پاس ہوا تھا ایک بل جو یہ سنشت کرنے کے لئے لائے گیا تھا کہ چیٹنگ اب نہیں ہوگی اور اگر ہوگی پیپر لیگ جیسے اگر معاملے آئیں گے تو بہت کڑی سزا دی جائے گی ایک پٹیکلر سپیسیفک لوگ کو لائے گیا اس کے لئے نو فروری کو یہ بل راجہ سبا میں پاس ہوتا ہے پر سرکار سوچ رہی تھی کہ بھئی نیکس ٹام میں اس بل کو لے کے آئیں گے تو یہ آ نہیں پایا اس سمیں بہت یہاں رات و رات اب یہ بل آ گیا ہے اس بل کو لائے گیا ہے اور اس کا پرپس جو ہے وہ سیدھے طور پر بڑے طور پر ایکشن لینا ہے ان سبھی لوگوں کے خلاف جو لیکیج میں یا لیکیج سے جوڑی چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتا ہوں میں ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پچھلے کل دنوں میں جو کیاوز مچا ہے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں چاہے وہ نیٹ کا اگزام ہو نیٹ کا اگزام ہو CSIR نیٹ کا اگزام ہو ہر جگہ یہ دھاندے باجی ہو رہی ہے ہر جگہ اگزام لیک ہو رہے ہیں پوسپون ہو رہے ہیں نیٹ کا اگزام ہو کر کینسل ہو گیا اور اب فائنلی سرکار یہ ایک بڑا فیصلہ لے کے آئی ہے اور آرن فائرن نے اس کو لاغو کیا گیا ہے کوئی بڑے اناؤنسمنٹ نہیں سننے کو ملی بڑ ابھی دو دن پہلے پوچھا گیا تھا ایجوکیشن منسٹری سے کہ ب بھائی آپ نے ایک ایک ایکٹ بنایا تھا اس ایکٹ کو کیوں نہیں لے کے آ رہے ہو فائنلی اس ایکٹ کو لائیا گیا ہے یہاں پر دیکھئے یہ پریس ریلیز ہے 21 جون کا جس میں اس پوائنٹ کو ڈسکس کیا گیا ہے ministry of personal public grievance and pension department of personal and training in exercise of power is confirmed by the subsection 2 of section 1 of the public examination prevention of unfair means act 2024 the central government hereby appointing the 21st day of june 2024 as the date on which the provision of the said act shall come into the force point یہاں پر دو اٹھتے ہیں پہلی بات یہ کہ اس act کو جب بنا دیا گیا تھا تو اس کو لانے میں اتنی دیر کے بارے ہیں دوسری اس act کے آنے سے ہوگا کیا میں نے کل ہی ایک ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ کے indian express کی ایک رسیچ نے پتا چلایا ہے کہ پچھلے پاس سالوں میں 41 times exam paper leak ہونے کی خبریں آئی 41 times جہاں exam cancel ہوئے postpone ہوئے یا ستھاگیت ہی ہوگئے پوری طریقے سے اور سترہ راججے سے سترہ راججے جو ہیں ان میں یہ معاملے دیکھے گئے اور اگر بڑے طور پر number of students جو کی directly impact ہوئے وہ تھے ایک کروڑ چالیس لاکھ اور اگر ان datas کو دیکھے جائے تو لگاتار اس طرح کی معاملے سامنے آتے رہتے ہیں بٹ یہاں پر اب تک کوئی strong act نہیں تھا اگر میں سیدھے طور پر آپ کو بولو تو یہاں پر پہلے بھی اس طرح کی باتیں اٹھی تھی کہ کوئی ایسا ایکٹ لے کے آیا جائے گا آیا جائے گا آیا جائے گا آیا جائے گا آندر پردیش میں سب سے پہلی بار آپ کو دونکہ یہ نئی بات نہیں ہے آندر پردیش میں 1998 میں آ گیا تھا اتر پردیش UP 1997 میں anti cheating laws آ گئے تھے ٹھیک ہے 1999 کا ٹائم جب آیا جب راجنا سنگھ جی اور وہاں کلیان سنگھ جی تھے اس سمیہ یہ ہو گیا تھا کہ بھئی سخت قانون لے کے آئے جائیں بہت سخت قانون لے کے جائیں اگر میں غلط نہیں ہوں and best of my knowledge کلیان سنگھ کی سرکار جب UP میں تھی تب کہا گیا تھا کہ اگر آپ board exam میں cheating کرتے ہوئے پکڑے گئے تو تین سال کا بین آپ کے اوپر لگ جائے گا paper نہیں جی سکتے ساتھ ہی ساتھ آپ کو جیل میں بھی ڈالا جائے گا اگر آپ cheating کرتے ہوئے پکڑے گئے یا کرواتے ہوئے پکڑے گئے but of course اس کا بہت negative impact politics پر دیکھنے کو ملا تھا but اب یہاں دیکھئے دو سٹیٹ ہے اندرپردیش 1998 میں آیا UP میں 1997 میں آیا ابھی پھر اس کے بعد next دو سٹیٹ بنا یہ باتیں ہوتی رہی تھی بیچ میں لگاتا ہے کہ کوئی سٹراؤنگ کانون لے کے آیا جائے گا کوئی سٹراؤنگ کانون لے کے آیا جائے گا but اس سب باتوں کو تھنڈے بستے میں ہی ڈال کے رکھا گیا ایسا کچھ ہو نہیں پایا but پھر then اب گجرات اور اتراخند last year گجرات اور اتراخند 2023 میں اپنے کانون لے کے آتے ہیں اب یہاں پر especially جو اتراخند کا anti-cheating law ہے یا anti-paper leak law ہے یہ بہت interesting ہے کیونکہ اس law کے اندر 10 سال کی سزا اور 10 کروڑ تک کے fine کے provision کی بات کہی جا رہی ہے ساتھ ہی وہ ہر ایک mean چاہے آپ cheating کر رہے ہو چاہے آپ cheating کروا رہے ہو paper tempering کی گئی ہو کسی طرح سے MR sheet کو temper کیا گیا ہو اس طرح کے معاملوں میں بھی جیل ہو سکتی ہے ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھا گیا ہے specifically اگر ہم اس act کی طرف چلے جس act کی ہم بات کر رہے ہیں تو کچھ points میں ہاں discuss کر لیتا ہوں سب سے پہلے تو یہاں پر دو ابھی مددے سب سے بڑے ہیں سب کیونکہ اس act کو جب لائے گیا ہے تو اس act کو جو section کے اندر لائے گیا ہے وہ IPC کے اندر نہیں آئے گا Indian Penal Code آپ سب کو پتا ہے Indian Penal Code کی بھارت میں جو جتنے بھی کانون ہوتے ہیں سب ٹھیک ہے جو لاغو ہوتے ہیں crimes کے اوپر IPC کی ہی sections لگتے ہیں اس کے اوپر بٹ ابھی جو نئے کانونوں کی بات پچھلے سمیں ہوئی تھی bill pass ہوا تھا جس کو بھارتی نئے سنیتہ کہا گیا ہے ایک جولائی دو ہزار چوبیس سے وہ لاغو ہوگی اور اسی کے اندر یہ particularly act آ رہا ہے بٹ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ اس ایک جولائی سے پہلے جتنے بھی اس طرح کے معاملے ہمارے سامنے آئے ان سب کو IPC کی جو دھارہ ہے اسی کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا اب لگاتار یہ سب چیز ہونے کے بعد تو بڑی بات یہ تھی کہ although اتنا آنن فانن میں اس bill کو کیوں لائیا گیا دیکھیں کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ پیپر لیک ہو رہے ہیں لگاتار ہوتے آئے ہیں جیسے پانس سال کی بات میں ابھی کر رہا ہوں پانس سالوں میں لگاتار پیپر لیک کے کئی معاملے آئے ہیں تو اس پہ بات اٹھ رہی تھی کہ سرکار کو مضبوط قدم لینے چاہیے پبلک ایگزامینیشن میں لینے چاہیے وہ ایگزام جو کی پبلک ایگزامینیشن سے کلاتے ہیں میں آپ کو بتایتا ہوں کہ بھارت میں پانچ ایسی بوڈیز جو پبلک ایگزامینیشن کراتی ہیں فائیف میجر بوڈیز ہیں کون کون سی میجر بوڈیز ہیں یو پی ایسی دوسرا ہے ایس ایس سی آئی بی پی ایس آر آر بی اور انٹی اب یو پی ایسی کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں یہ سارے ایگزام کہلاتے ہیں پبلک ایگزامینیشن پبلک ایگزامینیشن کیا کہلاتے ہیں پبلک ایگزامینیشن یو پی ایسی ہم سب جانتے ہیں سیویل سروس کے ایگزام کنڈٹ کراتے ہیں باقی بہت سارے آفیسر لیویلز کے ایگزام کنڈٹ کراتا ہے یو پی ایسی ایس سی ٹھیک ہے جس کو سٹاپ سیلیکشن کمیشن کہا جاتا ہے سی جیل وغیرہ کے ایگزام جو ہوتے ہیں پوری بھارت میں وہ سسی کنڈٹ کراتا ہے آئی بی پی ایس بینکنگ کے ایگزام کنڈٹ کراتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آرر بی ریلوے کے ایگزام کنڈٹ کراتا ہے اور اسی طرح سے انٹی کو بنایا گیا تھا یہ کہہ کے کہ بھائی جو ایگزام یو جسی کنڈٹ کراتا ہے یونیورسٹیز کنڈٹ کراتا رہی ہیں ان سب کو ایک فریم ملائے جائے گا فیر ان ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ موڈ سے ایگزام کنڈٹ کرائے جائیں گے آلوہ جب سے انٹی اے بنایا ہے جب سے لیکے اب تک ایسا کچھ دکھا نہیں ہمیں irregularities حد سے زیادہ ہے irresponsible behavior نظر آتا ہے لگاتار ایگزام کا ڈیلے ہونا آگے بڑھنا یہ سب چلا رہتا رہتا ہے اسی بیچ اب جب یہ سرکاریے ایکٹ لے کے آئی ہے تو یہ پانچ میجر باڈی جو ہیں ان پہ تو یہ applicable ہے ہی اس کے علاوہ central government کے کوئی بھی ایسی authority جو ایگزام کنڈٹ کھراتی ہے کسی بھی طرح سے staff کو admit کرنے کے لیے ان سب کے اوپر بھی یہ law لاغو ہوتا ہے اسی کے ساتھ جو states ہیں states میں ہونے والے ایگزام میں ہر state کے پاس اپنی کچھ نہ کچھ کانون ہے اس کے علاوہ پیسی کی جو دھارہ ہیں وہ بھی یہاں پر لاغو ہوتی ہے بڑے دور پر اب اس میں یہ بات ہم لوگ کر لیتے ہیں کہ اس ایک particular قانون کے آنے سے کس طرح کی چیزوں پر ban لگ جائے گا یا روک لگ جائے گی دیکھیں کبھی بھی کوئی بھی competitive exam ہوتا ہے پورے دیش کے اندر تو اس کے لیے ایک پورا procedure ہوتا ہے یہاں تک کہ service providers بھی ہوتے ہیں for example آپ کو پتا ہی ہوگا کہ انٹیے نے جب cvt mode میں exam کرانا start کیا تھا تو tata communication services نے اس بہار کو سمالا تھا کہ ہم exam conduct کرائیں گے تو اگر کوئی service provider بھی involved ہے تو اس کے لیے بھی punishment and penalty دونوں کا provision یہاں پر رکھا گیا ہے دوسرے ہاتھ اگر میں بات کروں کوئی individual involved ہوتا ہے یا اگر آپ کسی بھی وجہ سے اس میں involved ہے یا پیپر leak میں آپ involved ہیں آپ کسی بھی طرح سے اگر OMR sheet کو tempered کر رہے tempered in the man کہ اگر آپ مان لیجئے OMR sheet غلط کر دی اگر دوسری sheet پر لگا رہے ہیں کچھ بھی ایسا کر سزاؤ کا پروزان ہے اور دوسری دو بڑی بات جو اس act کے ساتھ جھٹی ہیں اس act میں non bill رہے گا یہ اگر آپ arrest کی جاتے ہو جی ہاں bill نہیں ہو سکتی non compound بھی ہے non compound بھی مطلب ہوتا ہے اگر مان لیجئے کوئی complaint آتی ہے اور کوئی انسان پکڑا جاتا ہے اور ایسا کوئی سمجھوتے کی بات ہوتی ہے کہ آپ کوئی معمیز کر دو بات ختم کرو پر اس کے باوجود بھی ماملہ چلتا رہے گا اور دوسری سب سے بڑی بات بے نہیں ملے وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے پولس کو پکڑ اگر کوئی ایسا معاملہ بہت زیادہ ضرورت بھی تھی لگاتار پچھلے ایک مہینے کے اندر یہ مدہ اٹھتا رہا ہے اور اگر بڑے طور پر آپ یہ چیز observe کر رہے تو پچھلے پچھلے سالوں میں یہ مدہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے بھارت 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 بڑے لیول پہ تو یہی ایشو کے ساتھ کھلوار ہوتا ہے وہ رکھے گا دھنیو دوش